اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اچھا ہم یہاں پہ چیک کریں گے کہ ہم بارکوڈ یا کیو آر کوڈ کی کس طرح آٹومیشن کرتے ہیں اور کسی ایئر پی کے ساتھ کس طرح انٹیگریٹ کرتے ہیں ہم نے یہاں ایک ڈیشبورٹ پہ کام کیا ہے جس کو ہم نے ایک ایئر پی کے ساتھ کنیٹ کیا ہے سپوسڈ ایڈ چلی کہ میں یہاں گارمنٹ ٹرانسفر کی ٹائل ہے چلی کہ میں جاتا ہوں اچھا یہاں پہ میں سپر فائنل ہے فائنل چیکنگ ہے یہ الگ الگ موڈیول ہیں جس کے کیوز بنے ہوئے ہیں اور وہ وہاں یوز ہو رہے ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں میں سب سے پہلے بارکوڈ جنریٹ کرتا ہوں یہاں سے اچھا یہ میری نا ڈاکومنٹ نمبر یا ٹرانزیکشن نمبر شو ہو رہا ہے جو کہ میری ای آئر پی سے کنیکٹیڈ ہے اچھا یہ جس ڈیش بورٹ کو یوز کرتے ہیں یہ بلکل الگ سسٹم ہے اور ای آئر پی ہماری بیک اینڈ پہ بلکل الگ چل لی ہے یہ ہمارے ہماری ای آئر پی سے سسٹم سے یہ ٹرانزیکشن نمبر اٹھا رہی ہے میں کسی بھی ایک ٹرانزیکشن نمبر کو سپوز ڈیٹ یہاں سے میں نائنٹی ٹو لے لیتا ہوں دیکھیں نائنٹی ٹو ٹرانزیکشن میں سی او اے لے ایک ٹرانزیکشن نمبر ہے دیکھیں 232992 کٹنگ آف لائن کی یہ ٹرانزیکشن ہے اس میں تیر انٹریز ہوئی ہیں اس اسٹائل کی دیکھیں اس ڈیلیوری کی یہ کلر ہے اور یہ سائز ہے یہ پی او ہے بندل نمبر ہے اس کی سترہ کوئنٹیٹی اس کی آٹھ کوئنٹیٹی اس کی پتیس کوئنٹیٹی ہے اچھا کسی بھی رو کے لیے ہم بارکورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ہم جاتے ہیں بارکورٹ جنریٹ پہ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں یہ آپ کا ورٹیکل میں بارکورٹ جنریٹ ہو گیا یہ ٹوٹل آپ کا تین یہ سترہ بارکورٹ جنریٹ کر دیا کیونکہ یہ سترہ پیسے سترہ بارکورٹ جنریٹ کر دیا ہے دیکھیں اس بارکورٹ کو ہم گارمنٹ کے ساتھ پیسٹ کر دیں گے دیکھیں اس کے بعد ہم کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کی کنال دیکشن آٹو کرنا چاہتے ہیں تو ہم سپوسڈ ہے کٹنگ آف لائن سے میرا میری انیونٹری موو ہو رہی ہے بندلنگ میں میں نے کٹنگ سے بندلنگ لیا دیکھیں یہاں ٹراندیکشن فارم میں سٹرہٹ کرتا ہوں گارمنٹ ٹرانسفر ٹو بندلنگ میرا یہ ڈیش بورٹ کیا کرے گا یہ ای آر پی کے اس فارم میں انٹری کر دے گا اچھا کانٹیکٹر بھی مجھے پاس کرنا ہے میں انڈیٹری میں یہاں سے کانٹیکٹر لے لیتا ہوں دیکھیں اور میں یہاں پر پارکورٹ انٹر کروں گا میں یہاں پر بندل پی انٹر کر سکتا ہوں بندل کروں گا تو میں پورا پیکج میرا اسکین ہو جائے گا ادھر وائز میں گارمنٹ اسکین کروں گا میں گارمنٹ اسکین کرتا جاؤں گا یہاں پہ میری گارمنٹ آ جائے گی اس کے بعد میں اس کو پوسٹ ٹو ای آر پی کروں گا میں جیسے ہی پوسٹ کروں گا دیکھیں میری یہ ٹراندیکشن میری ایکچول ای آر پی میں پوسٹ ہو جائے گی وہ انٹیگریٹ ہوئی بھی ہے میں کسی ایک سپوزڈڈ کوئی ایک پرانی ٹراندیکشن اٹھاتا ہوں دیکھیں یہ ساری ٹراندیکشن میری دیکھیں پوسٹ ہوئی ہوئی ہے ایک ای آر پی کے اس اس نمبر پر سپوزڈڈ یہ ٹراندیکشن میں اٹھاتا ہوں یہ میری ٹراندیکشن فلور پہ سکین ہوئی ہے اسکین کے تھوڑ دیکھیں ایک دو تین اس پہ ٹوٹل رہو ہیں دیکھیں یہ میری فلور پہ سکین ہوئی ہے اور اس کیون ہونے کے بعد یہ پوسٹ ہوئی ہے ERP کے جو ڈاکومنٹ نمبر ہے GTO 224875 ایدھر ہم گارمنٹ ٹرانسفور تو آف لائن کی ایک انٹری کر سکتے تھے سسٹم میں دوسرے طریقے کار یہ تھا کہ ہم نے اس سے فلور پہ بارکوڈ سے گارمنٹ سکین کیا دیکھیں اور سکین کر کے اس کو یہاں سے جیسی ہی پوسٹ کیا ہے ERP میں پوسٹ ہو گئی ہے مگر اس کی ڈیٹیل میں آپ کو چیک کرا دوں گا انشاءاللہ موسیقی